دو ہزار دو یا تین کی بات ہے مجھے کسی نے بتایا کہ راوی کے پل کے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہیں میاں صاحب ان کو کہتے ہیں ان کے پاس سار ستی کا علاج ہے سار ستی اور وہ اس کے کامل عامل ہیں میں آپ کو ملوانا چاہتا ہوں ملوائیں ایک دفعہ میں گیا اور کئی دفعہ وہ میرے پاس آئے وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ سنوے آپ کے پاس سار ستی کا علاج ہے کہنے لگے ہاں میں نے کہا کیا علاج ہے اس کا کہا کسی کامل کو بتانا چاہتا ہوں اہل کو بتانا چاہتا ہوں میں نے کہا میں ناہل ہوں کہ لو کامل تھے نہیں ہوں لیکن شاید ناہل بھی نہ ہوں دعویٰ تو پھر بھی نہیں اہل ہونے کا کہا کسی کامل کو بتانا چاہتا ہوں پچھا کیا کہا بتاؤں گا پھر آپ کو خیر زیادہ تنگ نہیں کیا مجھے بتانے لگے کہ سات بار سورت فاتحہ سار ستی کا علاج ہے جب مریخ اور زہل آپس میں مل جائیں مشتری اور کمر قریب نہ آئے تو ساڑھے سال ساڑھے سات سال کی بندش لگ جاتی ہے ساڑھے سات سال پھر ساڑھے سات سال کی بندش ساڑھے سترہ سال تک چلی جاتی ہے اگر نہ ٹوٹے اور ساڑھے سترہ سال کی بندش ساڑھے ستائیس سال تک چلی جاتی ہے اگر نہ ٹوٹے اور ساڑھے ستائیس سال کی بندش ساڑھے سنتیس سال تک چلی جاتی ہے اگر نہ ٹوٹے اور پھر اسی طرح ساڑھے ستائیس ساڑھے سنتیس سال کی ساڑھے سنتالیس اور اسی طرح آگے چلتی جاتی ہے اور آپ نے سنا ہوگا نسل در نسل روگ نسل در نسل بیماریاں نسل در نسل اپنا گھر نہیں قرائے کا گھر نسل در نسل دکھ اور نسل در نسل موتیں اور نسل در نسل مقدمیں اور نسل در نسل تکلیفیں مشکلات مسائل یہ سار ستھی ہے زہر اور مریخ آپس میں مل جاتے ہیں شمس اور کمر اور کمر اور مشتری یہ قریب نہیں آتے دور ہو جاتے ہیں جہاں ہاتھ ڈالتا ہے وہاں مٹی جہاں قدم اٹھاتے ہیں ناکامی ہر گلی ہر راستہ بند اس کے بول یہ کوئی حیثیت نہیں ہوتی اور ان کی کوئی اوقات نہیں ہوتی اس کی اور یہ بحیثیت زلت کے زندگی گزار کے معاشرے میں ایک مظلوم حیثیت رکھتا ہے یا پھر اسی زندگی میں اپنی بسارت لپیٹ قبر کی کفن کی چادر اور اور قبر میں چلا جاتے ہیں اور یہ ہمیشہ ساڑھے سات کا سال تک چلتی ہے اور یہ اکثر ناپاک جانوروں کی ہڈیوں پہ خون سے ناپاک جگوں والی مٹی سے ناپاک پانی بشاپ وغیرہ سے ناپاک چیزوں سے اکثر ہو جاتے ہیں ہوتی ہیں یا ناپاک جانوروں کی کھوپڑیوں سے کبھی بھی کالا جادو کرنے والا کتے کی کھوپڑی اور بندر کی کھوپڑی کو ضائع نہیں کرے گا جہاں یہ کورا وغیرہ روڑیاں ہوتی ہیں کورا وغیرہ ہوتے ہیں اور مرے ہوئے کتے وہاں پھینک آتے ہیں وہاں ان کی ہڈیاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور ہڈیاں اور ان کی کھوپڑیاں تلاش کر رہے ہیں مجھے ایک سام نے بتایا کہ میں نے قیمتاً بندر لیا قیمتاً بندر لیا اور اس بندر کو میں نے بے ہوش کر کے اس کا سر ٹکڑے کر دیا گردن سے جدہ کیا کہا بے ہوش اس لئے کیا کہ اس کو عذیت نہ ہو پھر اس کے سر کو مٹی میں دبایا دو دھائی سال کے بعد اس کی کھوپڑی تھی وہ کھوپڑی ساف کر کے میں نے کالے جادوگر کو جا کے دی کالے جادوگر جا کے دی اس نے اس پہ پڑھائی کی لکھائی کی کچھ چیزیں دی اور اس کے بعد جس کے لئے میں نے کی اس کی تباہی پھر میں نے آنکھوں سے دیکھ اس کی بربادی آنکھوں سے دیکھ اس کا حال سے بدحال ہونا آنکھوں سے دیکھ یاد رکھئے جادو حق ہے مزاق نہیں میں نے کئی مزاق کرنے والے دیکھے ہیں گردش ایام میں زلیل ہوتے خوار ہوتے رسوا ہوتے پریشان ہوتے ہیں دکھوں غموں کے مارے میں نے کئی دیکھے ہیں جادو کو کبھی مزاق نہ سمجھ اور ان سے بچنے کے لیے ایک صرف چیز لینے پڑتی ہے ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کی برکتیں اور نور اور وہ مل جاتی ہیں سات بات صورت فاتح لوگوں کو اپگری یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریاں بنیں گے اللہ پہلے آپ کی مصیبت تالے گا